ہیلو فرین و السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل یہ ایم جی ٹی فور ڈبل ون کے لیکچر سیریز کروائی جا رہی ہے جس کے اندر آپ کو ایم پورٹنٹ کوششنز اور ایم سی کیوز ڈسکس کی جائیں گے آئیے سٹارٹ کر دیں آج کی ویڈیو کو بسکس ڈیو ببل ان یور ورڈ تو جو ببل ہوتا ہے جسے سٹاک مارکٹ کے اندر پمپ ہوتے جاری ہوتے جاری ہے ان کمپنیز کو بھی پمپ ملنا ہے یا پھر ان کمپنیز کی سٹاکس کی پرائز بھی بڑھڑی ہوتی ہے جن کی ریل ویلیو یا ان کے پروفٹس نہیں ہوتے ہیں ان کے لحظ ہوتے ہیں یا پھر بہت کم نیگلیجنس پروفٹ ہوتے ہیں یعنی کہ آپ کچھ ہزار پروفٹس کماری ہوتی ہیں ان کی پروفٹس تیزی سے پڑھنا شروع جاتی ہے تو وہ ایک ببل بنتا جاتا ہے اب ایکوی بیریم ان دا بانڈ مارکٹ اس دا پوائنٹ اٹھ وچ بانڈ سپلائی ایکوز تو بانڈ ڈیمانڈ ڈسکس بانڈ سپلائی ان بانڈ ڈیمانڈ یعنی مطلب آپ کو بتانا ہے کہ ایکوی بیریم کب ہوتا ہے یعنی کہ مطلب کوئی شخص یا کوئی مارکٹ میں فلوٹ کب ہوتی ہے سکیورٹی جو اپنا بانڈ ہے مارکٹ اب ڈیفرینشیٹ بیٹوین یلد تو مچورٹی اور کرنٹ یلد یہ آپ کو بتانی ہے اور ڈیفائن یلد تو مچورٹی کیا ہوتی ہے اور وائی سٹاکس وائی سٹاکس آر رسکی سٹاکس آر رسکی کیوں ہوتے ہیں اب ایچ آف دا فاللائنگ آر نوٹ مچورٹی ڈیٹس ویڈاوٹ مچورٹی دیٹس تو اس کا سیئے انسر ہے کونسولز a graph a graph of the term structure with ytm on y axis and time to maturity on x axis is called yield curve ڈیش 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 اس کا سکتہ کے لئے ریٹنگز کمپنی ایجنسیز ہوتی ہیں یہ ریٹنگز جو ہے وہ دیتی ہیں کئی اچھی ریٹنگز یعنی مطلب ٹرپل اے ریٹنگز دے دیتی ہیں تو بی مائنس بی پلس ایسی ریٹنگز آتی ریٹنگز آتی ریٹنگز کی اور اسی سے ان کا انٹرس جتنی کم ریٹنگوں بھی اتنا زیادہ انٹرس ملے کیونکہ اس کا رسک بھی زیادہ ہوتا ہے اس لیے return on holding a bond till its maturity کیا کہتے ہیں yield to maturity یا بیچ میں نہیں بیچھ رہے bond کو which of the following agencies assist the default of risk of different issuers تو credit rating agency جو ہوتی ہیں وہ یہ سب دیکھتے ہیں which is the true relationship that exists between default risk and yield to higher the default risk higher the yield یعنی وہی بات کے higher جتنا آپ کو default risk زیادہ ہوگا تو نہیں زیادہ آپ کو پیسے یا interest جو ہے وہ offer کیا جائے گا اب the current yield on 10,000 کتنا ہے kupon پر 5% ہے وہ bond selling for 8,000 تو کتنا بنے گا 6.25 بنے گا if the interest rate جو ہے وہ 6% ہے the price of one year tragedy bill would be کتنی ہوگی وہ اگر 6% کے ساتھ سے اگر ہم کلکھوٹ کے 94.33 which of the following best express the formula for the determination the price of a US tragedy پر 100$ in the face value تو وہ یہ اس کے ذریعے آپ نکال سکتے ہیں zero coupon bond pay coupon only if the bond price will fall face value which of the following statement is not true for console تو کیا ہے there are government as well as private consoles یعنی ہی government بھی ہوتے ہی private بھی ہوتے ہی which what is risk what is true about the relationship between the standard deviation and risk greater the standard deviation greater will be the risk یعنی جتنا standard deviation زیادہ ہے گا اتنا زیادہ let's go up the real interest is nominal interest rate minus the expected inflation یعنی جیسے مثال دے دیا ہے آپ interest rate دے رہا ہے bank سمجھ لے 22% اور جو inflation چلنا ہے وہ آپ کا چلنا ہے 15% تو آپ 22 میں سے 15 نکالیں گے تو actual جو earning ہوگی وہ آپ کے ہوگی 7 the interest rate that is involved in dash calculating in is preferred to as discount rate تو کیا ہوگا face value present value asim deposit fund in a cd account asma sorry asma deposit fund into a cd account at his at her bank the cd account has annual interest rate کتنا مل ہے وہ مل ہے 40% if the asma leave the fund in the cd account for entire two years she will get she will had کتنے ہوگے thousand 81 dollars point six بھی ہوگا what should amount to be deposit تو کتنا ہے اب آپ کو reverse working کرنی ہوگی present value کے فرمولے سے تو وہ اس طریقے سے آپ کو نکالیں گے 100 thousand dollars آپ سما کریں گے تو آپ کو یہ amount بلے گی کتنا ہے دارے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ Traveller's cheque سے یہ آنسا ہے اس کا Bank used to handle transaction among themselves through which of the following Electronical transfers Among the following which one is less liquid assets تو وہ ہے کونسا اپنے اکاؤنٹ سے نہیں کھا سکتے شیئر فرن بھی سکتے چیکنگ اکاؤنٹ یعنی سیونگ اکاؤنٹ تو اب کار جو ہے وہ اتنے سانی سے یعنی سانی سے مطلب آپ دو تین چار پانچ چھ دن بھی لگ سکتے ہیں ایک ہفتہ ایک مہینہ بھی لگ سکتے ہیں for the value of goods and the quotation price under the parter system the general formula which is used for n goods کونسا ہے وہ یہ آپ کا تھرڈ والا dash are recognized to eliminate the need of costly information gathering تو وہ ہے stock market یا stock exchange bank usually offer lower rate of interest to people willing to keep their fund in the bank for a shorter period because bank کیا ہے bank realize that the time has value to stock exchange is the example of financial market which of the following are without maturity date which of the following has created an opportunity for small investors to participate in an economic activity mutual fund mutual fund وہی بات ہے کہ اگر آپ جیسے مثال دیدئے government bond میں یا stock exchange میں اگر آپ invest نہیں کر پا رہے ہیں یا پہ hesitate ہو رہے ہیں تو آپ کو mutual fund جو ہے وہ fund manager جو ہے وہ آپ کو آپ کا چھوٹا amount بھی مطلب آپ دس بیس ہزار سے بھی start کر سکتے ہیں پانچہ ہزار سے بھی start کر سکتے ہیں آپ کو سٹاک مارکٹ میں invest کر دیں لاکھ کروڑ ہونی چاہیے تو یہ بیوچل فردیک بہت اچھا راستہ ہوتا ہے چھوٹے انویسٹرز کے لئے an index number is a valuable tool because کیا ہے an index number provide meaningful measurement scales to calculate the percentage changes the concept of limited liabilities stay a stock holder of a corporate cannot lose more than their investment other things remain equal the liquidity premium the theory is based upon the idea the investor preference short-term bonds dash the dash are an assessment of creditworthiness of corporate issue یہ بھی پہلے آچکے ہیں bond ratings an increase in the expected inflation shift the bond demand to be left the return on holding a bond till its maturity is called yield to maturity to be wider the range of outcomes wider will be the risk fact that a financial intermediate can be used the same contract for many customers in an example though economies of scale you start with thousand dollars portfolio and it lose forty percent over the next year and the following year it's gained fifty percent in value at the end of two years what at the end of the year the worth of your portfolio will be nine hundred this is how to do how to do this is before you will have 40 percent portfolio and you will have 60 and you will have 600 and now you will have 50 percent gain and 300 and 50 percent gain so 300 and 300 and index number is a valuable tool because it provides meaningful measurement scales to calculate percentage changes liquidity premium theory suggests that yield curve should be upper sloping which of the following statement is true for the given in sentence that tax affect the bond return because only interest income they receive from bond in tax the true relationship between return and risk greater the return sum of all probabilities should be equal to which of the falling is to 1 to 1 to 1 to 1 to 1 has to the market has paid owner a fixed coupon price every year until the maturity and they repay fees span خراہ جسائے کرے ہیں کہ bullying کی طلب ہے کیے گے ٹھیک لك کی ishing منوں کا کو کیلئے ہیں کوپو reindeer ویچو یادیال chasing کی رہیک رکھیں گے مجھے گے کروم کرandsکے ہی محکم خاص بئے کرنے کے ساتھ زیادی اس کی محکم ایک Griffith کی برے چاریٹ پا پا diezٹ لمح Exodus الاندین شماعہ رہے تو ہوج کیں گے کرنا گے huge which of the one that you get from bank when you open your checking account is کیا ہوتا ہے ڈیبیٹ کار آپ کو مل جاتا ہے ڈیش 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 یہ بھی ہو چکا ہے تو اس کا mutual fund تھا کافی امپورٹن ہے کافی امپورٹن ہے کانسول والا یہ یاد رکھی کیونکہ کافی ریپیٹ بھی ہو رہا ہے ڈیرو Ponds Bonds are pure discount bonds since they sale at a price dash blow then face value اور یہ ہم دیکھ چکے define discuss the bubble in your world اب bubbles are persistent in expansion of gap between actually stock price وہی میں نے پرسلے اس میں بھی سمجھایا کہ بھائی جو bubble ہے وہ آپ تھی hype بنا اے سمجھے جسے ڈاٹ کام ببل آیا تھا اکثر دو ہزار دو ہزار ایک کے اندر ڈاٹ کام ببل آیا تھا اس کے اندر کیا ہوا تھا جو کمپیٹر بنانے والی کمپنیز ہیں ان کی جو پرائزز تھی وہ اچانک سے ریپٹلی گروت ہونا شروع ہوگا جو کمپنی جس کے آگے کمپیٹر بھی لگا ہوتا ہے یا تکنالوجیز بھی لگا ہوتا تو ان کی پرائزز تیزی سے پڑھنا شروع ہو گئی لیکن جب لوگ کو ریالائز ہوا کہ بھائی یہ تو ایک ببل بنتا جا رہا ہے تو پھر وہ ببل پھٹا اور سارے کے ساری وہ کمپنیز بھی ڈوبی تو جو لوس میں تھی لیکن ان کو بھی ڈوبی جو پروفٹ میں تھی کیوں بھی ایک ہائپ بن چکی تھی ٹھیک ہے اب ایک ویٹ بینی ہے اب بانکیں بانکترین پرائیز ویچ سپلائی تو کیا ہوگا بانکترین کا سپلائی کا علیشین پرائیز کا تھیجو کرو گی اگر وہ بندہ بیچ رہا ہے اگر وہ بندہ بیچ رہا ہے جیسے شیرز کو ٹریڈ کرتے ہیں کہ پرائز بڑھ گئی تو بیج دیا اور پرائز کم ہو گئی تو خرید لیا تو وہ اس طریقے سے اگر بہت سارے فائدہ ملتے رہتے ہیں اگر کوئی کمپنی جو ہے وہ اپنی حصے داری نہیں دینا چاہتی ہے جیسے مثال اسٹاک اسیو نہیں کرنا چاہتی تو اس کا سب سے بہترین حل یہ ہے کہ وہ بانڈس اسیو کرتی ہے اور بانڈس اسیو کرنے کا اس کا سب سے بڑا فائدہ پتی کیا ہوتا ہے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ کمپنی کو کمپنی کو کمپنی کو کمپنی کو وہ نہیں کرنا پڑتا جسے کہنا چاہیے کیا نہیں کہنا پڑتا کہ اپنی حصے داری نہیں پڑتی وہ لوڈ اٹھاتی ہے اور بانڈ سے اٹھا گئے اپنا کام نکالتی ہے اور اس سے پروفٹ کم آگے اس کو انٹرس بھی پی کر دیتی ہے اور وہ اس سے بھی مارنے اگر وہ اپنی سمجھلے خود مختاری قائم رکھنے کے لئے بھی کمپنی کرتی ہے اور کتنا ہے آپ کا 100 رویے کا بارڈ ہے ٹھیک ہے one year coupon bond ہے supply will be higher 96 or will be 95 all other being equal demand care the demand bond curve is relation between the price and quantity of the bond that the investor demand are the other thing equal ٹھیک ہے as the fall کیا ہوگا reward of for holding the rise in demand یعنی جب price گرے گی تو ریوارڈ ہولڈر جو کا رائز ہوگا تو ڈیمانڈ گو ڈیمانٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے اور diğer پرائز پوڈنچال بارنڈ ہولڈر مست پی角 فر اور ٹلال پی مائ 2008 انفرار پ Vijay اگر 90� اگر باتف اٹینے تو ٹل glands ہےічے ہیں اب بس کس متوچھیں ش profound ہے تو متوچھیں گوں اور مرمیت مسجل ہے بہت ٹریک ہوں جب آپ کو بھی مسجل ہے گو وہ بھی ایک ہے ، وہاتا ہے جب آپ کو شروعی کہیں گے difference between the firm with a good prospect or best prospect you will link to price based on the average quantity ھیک ہے اگر آپ یعنی نہیں بتا سکتے تو پھر آپ average quantity پہ ہی جائیں گے the stock of a company of a good company will be undervalued so the management so the management company will be willing to away from the market اگر undervalued ہے stock تو وہ delist کر جائیں گے اور management نہیں چاہے گی کہ وہ اس کے اندر لیسٹ رہے ہیں کیوں کہ undervalued stock کبھی نہیں کبھی اپنی ویلیو پکڑے گا اب جیسے مثال دے دیا ہے کہ کئی stock جو ہے وہ دس سال کے اندر انہوں نے سو سو دو دو سو تین تین سو اور کئی تو ہزار ہزار گناہ ڈیٹرنز دیا ہے ٹھیک ہے اب they leave only when the firm bad prospect in the market تو وہ bad prospect رہے گا تو پھر زائی سے ہوتا ہے ہر کوئی بولے گا ٹھیک ہے بھائی مسئلہ نہیں کیا ہوتا same it happened in if a lender can not tell whether the bond is good or bad risk the demand for the premium on the basis of it if bond بھی اندر بھی یہی چیز ہے اگر وہ بتانی پائے گا وہ مسئلہ میں رہے گا ٹھیک ہے bond have good credit risk will not pay higher premium or would withdraw from the market or only bad credit risk left in the market اب difference between yield maturity and current maturity تو اس کے اندر کیا ہے کہ the most useful measuring of holding a bond is called yield maturity ٹھیک ہے اور the yield maturity receive if the bond if the holder the bond its maturity when the final price payment is made it could be calculated for present value formula present value formula کے ذریہ آپ نکال سکتے ہیں اور common yield is used to easy to compute for processing of bond order are we receiving for making a loan ٹھیک ہے if نہیں it is the yearly coupon pay dividend by the price ٹھیک ہے اب define yield to maturity the most useful major of return on the holding a bond is called yield maturity ٹھیک ہے why stocks are risky stock risky جو ہیں وہ stockholder receive profit only after the income ہم سمپل سنیں stock risky کیوں ہیں ٹھیک ہے تمام لوگوں کو pay کرنے کے بعد تب dividend pay کیا جاتا ہے ٹھیک ہے جس میں bond holder بھی ہوگا professional holder بھی ہوگا سارے holders ہوگا ان کو pay کرنے کے بعد ہی bond کیا جاتے ہیں if it is it is a it is as if the stockholder bought the firm they put some of his own wealth and borrow the rest ٹھیک ہے یعنی مطبع اپنی پوری اپنی wealth لگاتا ہے ٹھیک ہے اور borrower create leverage and leverage create risk ایسی بات ہے جو borrower کر رہے ہیں وہ اگر borrow کر رہے ہیں تو وہ leverage پیدا کر رہے ہیں اور leverage جو ہے وہ risk ہے imagine a software business کیا کر رہا ہے that need only one computer cost کتنی ہے ہزار روپے purchase can be financed by by any combination of stock and equity ٹھیک ہے the interest rate کتنا ہے 10% company earn 160% and good air ہے کتنا 160% کماتی اور bad in the air was equal to the probability تو اب یعنی کہ company decide کر سکتی ہے کہ وہ honors یعنی کہ equity پہ جائے گی یا پہ 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 جائے گی میں ہم انکہ تو یہ ویڈیو حال کر کے آپ کی examination preparation میں thank you for watching this video and Allah حافظ